موسیقی 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 ایکسسائز ریزولف 23 کے نام سے جارین مشکوں کا مقصد سمندر میں موجود بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانا ہے اور ساتھ ائر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانا ہے سعودی عرب میں جارین مشکوں سے متعلق سینٹ کوم کے سربراہ جنرل مائیکل کورالا کا کہنا تھے کہ پورے خطے میں فوجی تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی ایگل ریزولف مشک امریکہ کا جی سی سی ممالک خصوصاً سعودی عرب سے مضبوط فوجی تعاون کا مظہر ہے مستقبل میں اس مشک کا دائرہ کار مزید وسیع کریں گے پاکستان کے جانب سے سفیر مدیحہ افتاب اور بلغاریہ کے وزیر برائے معاشی امور نے معاہدے پر دستخط کیے جس کے نتیجے میں بحری امور میں دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کو منظم کیا جائے گا اس معاہدے کے دہت بحری نقل و حمل کو آسان بنایا جائے گا تاہم نجی شعبے کے درمیان آگاہی تعاون کو موسر کیا جائے گا تاکہ نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں اور سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے اس موقع پر پاکستان کی سفیر مدیحہ افتاب کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا ترکیہ کے نو منتخب صدر طیب اردوان نے مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی سے ٹیلیفون گفتگو میں ایک دہائی سے موت تل سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا عالمی خبر حصہ اندارے کے مطابق طیب اردوان کے مسلسل دوسری بار صدر منتخب ہونے پر مصر کے صدر عبدالفتہ نے ترکیہ کے صدر کو ٹیلیفون کیا اور مبارک بات پیش کی جس پر ترک صدر نے اپنے ہم منصب کا شکریہ دا کیا دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا اور ایک دہائی سے منقطع سفارتی تعلقات کی فوراں بحالی اور سفیروں کی تائیناتی پر بھی اتفاق کیا مصر اور ترکیہ کے درمیان سفارتی تعلقات دوہزار تیرہ میں منقطع ہو گئے تھے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفیروں کو ملک بدر کر دیا تھا اور تب سے سفارتی تعلقات منقطع تھے خبروں میں فی الحال اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بانے